ابھی دوستو ہمارے پاس سیاما کے ایفزیٹ ایس بائیک نیو موڈل والی اور اس میں جو پرابلم ہے پیچھے سے چکہ بابلنگ کرنے کی سمجھیا ہے تو اس کے لیے فائنلی ہمیں سب سے پہلے جو بیرنگ ہوتا ہے ویلز کی چکہ کی جو بیرنگ ہوتا ہے اسے دیکھنا ہوتا ہے وہ اگر پلے ہوتا ہے تو اس کے جریعے سے بھی بابلنگ کرنے کی پرابلم کرتا ہے اور دوسرا نمبر میں کیا دیکھنا پڑتا ہے اس کی جو سوکر ہے یہ دیکھیں یہ سوکر اگر زیادہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے لوچ پر جاتا ہے اس کے جریعے سے ہماری بائیک ہوتا ہے پیچھے سے یعنی کی چلتے سمجھ بابلنگ کرنے کی پرابلم یا تو جہاں پہ بھی ہم ٹرننگ لیتے ہیں اس سمجھے ایسا ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بائیک پیچھے سے یعنی کی ہمیں اٹھا کے فیک دے گا اس طریقے سے پرابلم یعنی کی کرتا ہے اور تیسرا پرابلم کیا ہوتا ہے سسپینسن بوس کا جو جھولا بوس ہوتا یہ دیکھیں آپ جو کہ اگر آپ اس کا بیرنگ دیکھیں گے اس کے اندر بیرنگ ہوتا ہے اور یہی بیرنگ یعنی کی گھسنے کے کارن سے اس کے جریعے سے بھی ہمارا کیا ہوتا ہے کہ پلے ہونے لگتا ہے پورا چکا وغیرہ تو اس سے بھی ہماری یعنی کی بائیک بابلنگ کرنے لگتی ہے تو فینلی اس میں جو پرابلم ہے وہ سسپینسن بوس کا ہی پرابلم ہے اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے اس بوس میں آپ کو یہاں پہ گھسا ہوا کٹا ہوا نظر آئے گا جو کی اس کے جریعے سے یہ بائیک بابلنگ کر رہی تھی تو فینلی اسے ہمیں پورا باہر نکال کے ہم نے اسے بھی کھول دیا ہے یہ دیکھیں اس کا پورا سیٹ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اسے نیا لگانا ہے اور اس کی جو پرائیز ہے چھے سو پلچانوے روپیہ چھانوے روپیہ اس کا پرائیز ہے یعنی کی ساتھ سوکے لمسم اس کی ریٹ ہے جسے لگانے کے لیے دوستو یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں اس بیرنگ کو ڈالنا ہے اور اس بیرنگ کو آپ جب بھی ڈالتے ہیں اندر یعنی کی گریس وغیرہ ڈال کے پھر آپ اس بیرنگ کو سیٹ کریں اس طرح سے ہلکا ہلکا چوٹ مارے یہ خود یعنی کی بلکل آرام سے یہ بیٹھ جائے گا یہ دیکھیں اب بھی یہ تھوڑا اور اندر جائے گا اس کے لیے ایک جو پرانا والا بیرنگ تھا اسے ہمیں اس کے اوپر بیٹھا کے اس طرح سے چوٹ مارنا ہے تو فائنیلی وہ سائٹ کا ہم نے بیٹھا دیا ہے اب اس سائٹ میں ہمیں اسے سیٹنگ کرنا ہے تو جس طرح سے ادھر ہم نے سیٹنگ کیا اسی طرح سے سیم ادھر بھی ہمیں بیٹھانا ہے یہ دیکھیں اب وہی پرانا والا بیرنگ کے جریعے سے ہم یہاں پہ چوٹ لگا کے پھر اسے ہمیں اچھی طریقے سے فٹ کر دیں گے تو پھر اسے ہمیں یہاں پہ نکال لینا ہے اور اب کیا کرنا ہے یہاں پہ گریش ڈالنا ہے اور یہ ہمارا نیا ہے اور اسے یہاں پہ اس طریقے سے ہمیں لگانا ہے تو بلکل پرفیکٹ سیٹنگ تو چلیے اب ہم اسے گریش ڈالتے ہیں اور پھر اسے ہم سیٹنگ کرتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے یہ ان کی جراس ابھی پلے نہیں ہے یہ دیکھیں پہلے کیا تھا ہم ایسے ہلا رہے تھے یا بلکل ہل رہا تھا تو اب اس طریقے سے بلکل بھی نہیں ہے اب یہاں پہ ہمیں دونوں سائٹ گریش ڈالنا ہے اس بیرنگ کے اوپر یہ دیکھیں پھر یہاں پہ اس بوس میں تھوڑا ہمیں گریش ڈالنا ہے کیونکہ یہ جب بھی ہم چانچ کریں تو یہ ان کی کھولنے میں زیادہ دکت نہ لگے اور آرام سے یہ نکل جائے گریش ڈالنے کے بعد ہمارے یہ فریر آتا ہے جام نیچ پکڑتا ہے جلدی اب یہاں پہ اسے ہم اس طریقے سے لگا دیں گے یہ دیکھیں بلکل آسان ہے اس پلنڈر بائک سے ہمیں اس میں آسان لگا بھاری نہیں لگا اور اس پلنڈر میں دوستو کافی ہمیں اسے گرم کرنا پڑتا ہے پھر اسے چوٹ مارنا پڑتا ہے تب نکلتا ہے پر اس میں اس طریقے سے بلکل بھی نہیں ہے یہ بلکل آرام سے نکل گیا اب دونوں سائٹ ہمیں اس واسر کو لگانا ہے جس میں وارنگ بھی رہا تھا ہلکا ہلکا وارنگ کے جریے سے اس کے اندر دھول پانی بغیرہ نہیں جاتا ہے اب یہاں سے دوستو اسے ہمیں اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے اس طرف سے ہم نے ایکسل کو لگایا لیپٹ سائٹ سے تو اس طرف سے اب ہمیں بولڈ کو لگانا ہے اور یہاں پہ جو سوکر تھا ہمارا اس سوکر کو سیٹنگ پہ لاکھے پھر اسے ہمیں فیٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ تھوڑا ہمیں گریز کا استعمال کرنا ہے اس بولڈ میں اور یہاں پہ آپ کو اس طریقے سے سینٹر ملا کے لگا دینا ہے اور یہ سائٹ سے ہمیں بولڈ ایک واسر اور ایک نٹ لے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک واسر ڈالنا ہے یہاں پہ اور یہ سسپنسن کا جو ایکسل تھا اس میں یہاں پہ نٹ لے گا تو چلیے ہم فٹاپٹ سے ان دونوں نٹوں کو ٹائٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں دوستو ہمیں اس طریقے سے یعنی کی پلے تھا بہت ہی زیادہ پہلے اب بلکل بھی نہیں ہے اس کی جو پلے ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور جو پرابلم تھی وہ بلکل سوال ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہمیں چین کا جو روڑ تھا اسے ہمیں سیٹ کرنا ہے اس کے اوپر یعنی کی جو چین ہوتا ہے ہمارا اس کے اوپر سے یعنی کی چلتا ہے کبھی بھی اگر چین یہ اسی لیے روڑ دیا جاتا ہے کہ چین اگر زیادہ لوج ہو جائے تو وہ یعنی کی اس سسپینسن میں جھولا بوس جھولا میں یعنی کی نہیں سٹے تو اس روڑ کے اوپر اگر چلے گی تو ہماری جو چین ہے وہ یعنی کی آواز نہیں کرے گی اور اگر یہ روڑ نہیں رہتا ہے خراب ہو جاتا ہے کٹ جاتا ہے تو اس کے جریعے سے ہمارے جھولے کے اوپر چین یعنی کی چلنے لگتا ہے پھر یہاں پہ ہمیں ایک بولڈ لگانا ہے جو کی پہلے بولڈ لگانے سے پہلے اس کے اوپر سے ہم اس کی جو کبر ہوتا ہے مانڈگارٹ کبر اسے سیٹ کرنا ہے تب ہی اس بولڈ کو لگانا ہے تو یہاں سے پھر آپ کو لگ نکال کے اس چین کو ہمیں لگانا ہے چین چاہے تو آپ پہلے بھی لگا سکتے تھے پر ہم نے نہیں لگا پایا تو پہلے ہی لگانے میں زیادہ تر آسان ہوتا ہے اگر آپ نہیں لگائے بھول گئے تو اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں سے پھر ہمیں لگ جو کھولا تھا اس لاؤک کو سیٹ کر دینا ہے یہ ہماری کپلنگ روڑ جو یہ اگر کٹ جاتا ہے جیدہ گھس جاتا ہے جب ہم بائک کی ریز جاتے ہیں تو اس سمیان کی پیچھے سے کھٹ کھٹ آواز آنے لگتی ہے اگر یہ خراب ہوتا ہے پھر یہاں پہ اس پاکٹ کو سیٹ کرنا ہے پھر یہاں پہ ہمیں چین کو چڑھانا ہے اور چکہ ہم لگانا ہے یہاں پہ اندر ایک بوس آئے گا اس طریقے سے یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اچھی طریقے سے یہاں پہ لائے گا اس طریقے سے پھر چلیے اسے اوپر کیور پوس کرتے ہیں اور یہاں سے ہمیں ایکسل کو لگاتے ہیں یہ ان کی سینٹر نہیں مل رہا تو چینچا بھی تھوڑا لوچ کر دیتے ہیں اب یہ لگ جائے گا آرام سے یہ دیکھیں بلکل سیٹنگ ہو چکا اب ہمیں ایکسل کو ہاپ یعنی کے اندر کیور لے جانا ہے اور بور سائٹ سے پھر ہمیں ڈیس لگانا ہے تو یہ ہمارا ڈیس ہو گیا جو کی ایکسل پورا ابھی ہمیں نہیں لگانا ہے اور پھر ڈیس لگا کے پھر ہمیں ایکسل کو لگانا ہے تو یہاں پہ لک ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ تو بلکل یہ سیٹنگ پہ ہو چکا ہے اب یہاں سے تھوڑے چوٹ لگا کے اس ایکسل کو پاس کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں ایک واسر آئے گا اور 22 نمبر کا نٹ آئے گا پھر ہم چین کو سیٹنگ کریں گے تو یہاں سے ہمیں چین چاوی کو ناپ لینا ہے دونوں سائٹ سے برابر ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ یہ ایک سائٹ سے زیادہ ہو گیا کم ہو گیا اس ایسے اگر ہوتا ہے تو ہماری چین آواز بھی کرنے لگتا ہے اور چکا ہمارا صحیح چلتا نہیں ہے اس سے بھی ببلن کی پرابلم آتی ہے تو یہاں پہ دونوں سائٹ کا یعنی کہ بلکل برابر حصہ میں رکھنا ہے ایسا نہیں کسی سائٹ کا کم کسی سائٹ کا زیادہ اس طریقے سے نہیں کرنا ہے اب یہاں سے ہم چین کو سیٹنگ کر دیں گے چین میں ہمیں ایک انچی لوچ یعنی کہ پلے ہونا چاہیے اوپر نیسے کا چین میں اس طریقے سے دیکھیں آپ یہ دیکھیں اب یہاں سے دوستو بلکل ہمارا جو کام تھا وہ بلکل سکسس ہو چکا ہے اب دیکھیں اب ببلنگ کی جو سمسیہ ہے وہ بلکل دور ہو چکی ہے تو ہمارے چینل کو جروع سسکرائب کریں اوپر بلکل دور ہو چکے ہے